کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے یوٹیوب کے چینل سے ساکھی ویڈیوز جاری ہیں ویوورز بدلتے رہتے ہیں دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں سب کو میرے طرف سے محبتوں بھرا سلام آج میں آپ لوگ کے ساتھ پرسنل ایکسپیزن شیئر کرنا چاہوں گا ٹائنہ سے بائی روڈ پاکستان اسلام آباد تک کے لیے میں کتنا خرچ اور وقت درکار ہیں خرچ کی ڈیٹیل میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے اور باقی جو میرے ایکسپیزن سب وہ میں آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو کے آخر میں شیئر کرنا چاہوں گا میرے پاس کافی ساری ویڈیوز تھی لیکن ڈیلیٹ ہوگی جو کچھ بچیں ان کو میں نے جوڑ جار کے ایک ویڈیو بنائی ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ہماری ٹرین جنان ریلویسٹیشن سے نکل رہی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنا سفر اور ملتے ہیں ویڈیو کے آخر میں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی 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 کی بلا کی بلا ہوتا 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 موسیقی 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 اسر جان مسلم فول شہر عبدالی مسلم فول موسیقی 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 کافی جو بھی چاہیے آپ ساتھ لے کے جائیں گے اس کے علاوہ پاور بینک اور ٹریول بیلو اور اگر آپ سب دو سکرٹے ہیں تو کارڈ وغیرہ کھیلنے کے لیے آگے جو آپ کو بتائیے یہ چیزیں جو ٹرین میں کام آئے گی یہ بہت ضروری ہیں ان کا خاص کل رکھیے گا ہارڈ سی صرف نام کی ہارڈ ہے ویسے دل کی بہت سافٹ ہے بہت مزہ آتا ہے اس سفر میں اور ٹرین کا سفر بہت اچھا گزرے گا آپ لوگ اندوائے کریں گے باقی کشگر میں جب آپ پہ چاہیں گے صبح تقریباً پانچ سارے پانچ بگے تو وہاں سے بس ٹرینڈ تک ٹیکسی والا ویسے تو کرایاں دس آر ایم بی ہے لیکن وہ بارگیننگ کرتے ہیں مجھولی سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ لوگوں سے چاہ ساٹھ آر ایم بی لے لیکن دس آر ایم بی ویسے ہے اب یہ آپ لوگ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اب لوگ کتنے میں بس ٹرینڈ تک جاتے ہیں بس ٹرینڈ سے تاشکر کان تک اسی آر ایم بی سو آر ایم بی لیٹ یا کوسٹر پہ جائیں تو اس حساب سے آپ کا کرایا لگے گا تاشکر کان میں پہنچ کے تقریباً دس پر جب تاشکر کان پہنچ جائیں گے سارے نو یا دس وہاں پہ اگر آپ کو ٹکٹ مل جائے تو بہت زبردست ہے وہاں سے پانچ آر ایم بی ٹریکسی والا آپ کو خنجرہ پورٹ پہ پہنچائے گا خنجرہ پورٹ پہ پہنچ کے آپ کی چیکنگ ہوگی اور آپ کے پاسپورٹ پہ سٹیمپ لگے گی وہاں پہ کافی سارے بسز کڑی ہوں گی کوسٹر بھی اور بڑ پر پہ پہنچ جائیں گے وہاں پھر آپ کی چیکنگ ہوگی اور پاسپورٹ پہ سٹیمپ لگے گی وہاں سے ہائی ایس والا آپ کو لے کے گلگت جائے گا پانچ سارے پانچ گھنٹوں میں ہوں گے رات کو تقریباً نو بجے کے قریبہ یا دس بجے قریبہ گلگت پہنچیں گے وہاں سے آپ کار لیں گے تو آپ کو سولہ گھنٹے میں اسلام آباد لے کے جاری آپ کوسٹر میں جائیں گے تو آپ تقریباً دیس پارس گھنٹے میں پہنچیں گے کوسٹر والا کہے گا کہ آپ کو بارہ گ پانچ پہنچا دیں گے لیکن یہ بالکل جھوٹ ہے اور کاشگر سے تاشگرکان کے لیے جو بھی خرچہ ہوگا وہاں کیش میں رکھئے گا اور تاشگرکان میں آپ کو ایک یا دو دن بھی لگ سکتے ہیں امیت کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کافی معلومات ملی ہوگی اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو حاضر جناب چینل کو سبسکرائب شروع کیجئے گا ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگے گا موسیقی